بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک وزیر آزم صاحب کا نام ہی ایسا پڑ گیا کہ اس کے بعد سوچا یہ گیا تھا کہ آنے والی حکومتیں بھی سوچیں گی کہ رینٹل پاور پلانٹ نہیں لگانا لیکن کیا کریں کہ دوسروں کی غلطیوں سے اور اپنی غلطیوں سے دونوں سے نہیں تیکنا اسی لیے رینٹل پاور پلانٹ ایک بار پھر استعمال ہونا شروع ہو جائیں گے کون کرے گا اور کس کی وجہ سے اس کو استعمال کرنا شروع کیا جائے گا اس حوالے سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے انہوں نے تعریف کرواؤں گی کہ ریسات موجود ہے راو خالد صاحب بیٹیٹر روز نامن نائیٹی ٹو بہت شکریہ راو صاحب نے جوائن کیا سویل اقبال بھجی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اینلیسٹ ہیں بہت شکریہ سویل صاحب ہمارے ساتھ ہونے کے لیے یہ بتائیے گا کہ رینٹل پاور پلانٹ یہ راجہ پرویس صاحب کا بھی نام پڑ گیا تھا خاجہ آصف صاحب اس کی طرف جا رہے ہیں ایک تو وجہ کیا ہے ایک جگہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اتنے سارے پاور پلانٹس لگا رہے ہیں دوہزار اٹھارہ انیس تک لوٹ چیٹنگ ختم ہو جائے گی اوپر سے رینٹل پاور پلانٹس چلانے کی بات ہو رہی ہے نگر خاجہ آصف صاحب اس طرف جا نہیں رہے خاجہ آصف صاحب اس طرف جا چکے ہیں اور بڑے بھرپور طریقے سے گئے ہیں میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا کتنے انہوں نے افرٹ کیے سارے کام کے لیے یہ وہی خاج آصف صاحب ہے جنہوں نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی تھی خود اس کیس کو کونٹسٹ کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ منصوبے بند ہونے چاہیے اور بلاخر سپریم کورٹ پاکستان نے ان تمام رینٹل پاور پلانٹس کے معاہدوں کو کل عدم قرار دی دیا تھا اب حکومت نے انتہائی خموشی کے ساتھ دو رینٹل پاور پلانٹس جن میں شامل ہیں گلف اور رشما یہ دونوں رینٹل پاور پلانٹس سے پاکستان پیپلز بارٹی کے دور میں ان کی یہاں تنصیب ہوئی اس وقت انہوں نے بجلی پیدا بھی کی لیکن جوکہ ان کے معاہدے ختم ہو گئے تھے اس کے بعد یہ منصوبے بند ہو گئے تھے اس کے بعد دوہزار پندرہ کے اندر خاج آصف صاحب نے کوشی شروع کی کہ ان منصوبوں کو کس طریقے سے دوبارہ ریوائیو کیا جائے یہ دونوں رینٹل پاور پلانٹس ہیں وہ ایک سمری لے کر اقتصادی رابطہ کمیٹی کے پاس گئے ان منصوبوں کو بطور شورٹ ٹم آئی پی پیز بجلی پیدا کرنے کی اجازہ دی جائے تو وہاں پر اہ پی آر نے اس اقدام کی مخالفت کی تھی اس لیے کہ ان دونوں رینٹل پاور پلانٹس کی جب پیپلز پارٹی کے دور حکومت کے اندر مشینری امپورٹ کی گئی تھی تو انہیں کسٹم ڈیوٹی سے انہیں چھوٹ دی گئی تھی اور دیگر ٹیکسی سے بھی چھوٹ دی گئی تھی کیونکہ ایک مخصوص وقت کے لیے ان کی مشینری پاکستان لائی جا رہی تھی اور تین سے پانچ سال کے بعد بجلی پیدا کرنے کے بعد ان کی مشینری دوبارہ پاکستان سے ری ایکسپورٹ ہونا تھا اس کے بعد جب ایف بی آر نے مخالفت کی تو خواج عاصف صاحب جو اپنا تہیہ کر چکے تھے کہ انہوں نے ان پاور پلانٹس کو دوبارہ اپریشنل کرنا ہے اور بھرپور ایفرٹس کر رہے تھے انہوں نے دوبارہ ایک سمری تیار کی اپنی ایفرٹس کی اور بلاخر ایسی سی بھی جا کر وہ جو ٹیکس ان کے اوپر آئید ہوتا تھا کروڑ روپے بنتے تھے بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ بنتے تھے اس ٹیکس کی انہوں نے آئندہ تین سال کے لیے ایکزیمپشن حاصل کی اور اس کے بعد ان کمپنیوں کو کہا گیا کہ آپ تیاری کریے کہ آپ نے بجلی کی پیداوار شروع کرنی ہے ڈیٹ سے ڈیٹ سال تک تقریبا وہ اس سارے معاملے کی ایفرٹ کرتے رہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ پاور پلانٹس چل جائیں اب بلاخر انتہائی خموشی کے ساتھ ان دونوں پاور پلانٹس سے بجلی کی پیداوار شروع کر دی گئی ہے نیشنل گریڈ کے ساتھ ان دونوں پاور پلانٹس کو منسلک کر دیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود وزارت پانیو بجلی سمیت انٹی ڈی سی سی پی پی اے یہ نیشنل پاور کنٹرول سنٹر کوئی بھی بتانے کو تیار نہیں ہے کہ دو رینٹل پاور پلانٹس جو ماضی میں لگائے گئے تھے حکومت نے اپنی ایک نئی پالیسی کے تحت ان کو دوبارہ نیشنل گریڈ کے ساتھ منسلک کرتے ہو بجلی کی پیداوار کا عمل شروع کر دیا ہے اس کو کوئی بتانے کو تیار نہیں ہے ہم نے اس کے بزابطہ طور پر اس کے دستاویزی ثبوت حاصل کیے جس وقت یہ نیشنل گریڈ کے ساتھ اس کے منسلک ہوئے ان سے بجلی کی پیداوار کا عمل شروع کیا گیا مجموعی طور پر ان دونوں پاور پلانٹس کی صلاحیت تقریباً ایک سو ستر میگا ووٹ ہے ایک پاور پلانٹ لاہور میں تعمیر کیا گیا تھا اور ایک پاور پلانٹ گجرہ والا میں نصب ہے ان دونوں پاور پلانٹس سے بجلی کی پیداوار شروع کی گئی ہے اس حالے سے جب رابطہ کیا ترجمان وزارت پانیو بجلی سے کہ سیکٹی پانیو بجلی نے گدشتہ ہفتے جو وزیراعظم کے سربراہی میں کبینہ کی طوانائی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا وہاں پر انہوں نے ان دونوں پاور پلانٹس سے بجلی کی پیداوار کا عمل شروع کرنے کی مخالفت کی تھی اس لیے کہا کہ ان دونوں پاور پلانٹس کی مشنری بہت نکارہ ہے وہ بہتر طریقے سے بجلی پیداوار کرنے ہی سکتی جیسے ہی ان کی تربائنیں چلتی ہیں اس کے بعد وہ جرک لیتی ہیں جس کے وجہ سے ہمارا نیشنل گریڈ کا سسٹم متاثر ہوگا ہم ان دونوں پاور پلانٹس کو اپنے گریڈ کے ساتھ منکتہ نہیں کر سکتے یا کنیکٹ نہیں کر سکتے ٹیکنیکل ڈیپارٹمنٹ انٹی ڈی سی نے اور ان پی سی سی نے بھی اس کی مخالفت کیے ان پاور پلانٹس کو نہیں چلائے جا سکتا لیکن اس کے باوجود ایک ہفتے کے اندر یہ موجزہ کیسے ہوا ہے یہ تو خجاسی صاحب سے ہی پوچھنا پڑے گا کہ اس کے باوجود انہوں نے کیسے ان کی پیداوار کا عمل شروع کروایا کہا یہ گیا ہے کہ حکومت کو اس وقت ایک ایک میگا وارٹ کی ضرورت ہے اور ان دونوں پاور پلانٹس کا جن کا شورٹم آئی پی پیس کے طور کے اوپر ٹیریف گیار روپے ستائیس پیسے فی یونٹ ہے اس کے اوپر ان سے بجلی کی خریداری اس شرط پر کی گئی ہے کہ جب یہ بجلی پیداواپ کریں گے اس وقت ان کو ٹیریف ادا کیا جائے گا جب یہ بجلی پیدا نہیں کریں گے اس وقت کپیسٹی پیمنٹ ان کو ادا نہیں کی جائے گی رینٹل پاور پلانٹس جن کی آپ نے مخالفت کی بند کروایا دوبارہ ان کو چلوا گیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو جو ٹیکس ایگزیمشن دی گئی تھی وہ جنوری دو ہزار اٹھارہ میں ختم ہو رہی ہے دوبارہ خاج آسیر صاحب نے ان پاور پلانٹس سے مالکان کو کہا ہے کہ آپ اپنی بجلی کے عمل پیداوار کا عمل جاری رکھیے ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو مزید ٹیکسوں کی چھوٹ بھی دلوائی جائے اور اب یہ پاور پلانٹ بجلی کی پیداوار کا عمل جاری رکھیں اچھا رہا صاحب یہ سمجھ نہیں آتی ایک مومنٹ پر اسی چیز کے بارے میں ایک ایسی چیز کے بارے میں جس کے بارے میں آپ پہلے احتجاج کر رہے ہوں دوسرے ہی لمحے آپ اپنا طریقہ کا تبدیل کرتے ہیں اپنا مائنڈ چینج کرتے ہیں اور وہی کام کرنے لگ جاتے ہیں آپ کو یاد ہے وہ خادم اعالی صاحب پنکہ جھلاتے وہ نظر آتے تھے اور اس کے بعد پھر ہم لوگ نے دیکھا وہ زرداری صاحب کے پیٹ چیرنے والی جو سٹیٹمنٹ تھی ایک جیب و غریب سی سٹیٹمنٹ وہ بھی دی تھی شہباز شریف صاحب نے اس کے بعد پھر یہ خاجہ آصف صاحب والی بات سامنے آگئی اب یہ کیا ہے کہ کیا ان کو پہلے پتہ نہیں ہوتا کہ آنے والے وقتوں میں ان کی پولیسی کیا ہوگی یا ان کو سرکمسٹینسز کا اتنا علم نہیں یہ منافقت کی انتہا ہے کہ آپ کہیں کہ جی پیپلز پارٹی کے جو رینٹل پاور ہے وہ حرام ہوتے ہیں اور جو نون کی ہوتے ہیں وہ حلال ہوتے ہیں تو وہ بڑی مشہور مثال دی جاتی ہے ہمارے اکثر گاؤں میں بھی دیاتوں میں بھی شہروں میں بھی اب تو بہت پوپلر ہوگیا کہ تڑا کتا کتا تے سڑا کتا ٹمی تو جب آپ رینٹل کی کرتے ہیں تو اس وقت کوئی اس میں پرابلم نہیں ہوتی آپ جس طرح کا مرضی ڈیل کر لیں جس طرح کی مرضی اس میں کر لیں اگر کوئی دوسرا ڈیل کرتا ہے تو وہ راجہ رینٹل ہو جاتا ہے کبھی کچھ کو کہا جاتا ہے کبھی کورٹ میں کیسے چلائے جاتے ہیں اب یہ خواجہ رینٹل جب ہو رہا ہے تو اس پہ حکومت بھی خاموش ہے حاجہ صاحب خود جو کیس لے کے گئے تھے وضاعت پاہ نے بجلے بھی کہہ رہے کیسز ہے آلریڈی خواجہ راجہ پرویز اشرف پہ یہ کیسز چل رہے ہیں رینٹل پاور کے کیسز چل رہے ہیں سب جوڑیس معاملات ہیں مجھے پتہ نہیں ان پرٹیکلور دو پلانٹس کا اس میں کیس ہے یا نہیں ہے ان دو کا بھی تھا لیکن ایک نو سی حاصل کر کے ان کی راہ ہموار کی گی کہ اب بجلی کی پیداوار کمل شروع کر سکتے ہیں جب اپنے راستہ نکالنا تو کیسے نکالتے ہیں جی ایٹی اگر تحقیقات کرتی ہے ان کو اب دھمکیاں لگاتے ہیں آنکھیں دکھاتے ہیں اور کیا کیا الزامات لگاتے ہیں اور جب اپنی مرضی آتی ہے چھپ کر کے نو سی لے کے اور خاموشی سے وہ سارے کام کرنے شروع کر دیتے ہیں جو پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئے آئی پی پیز کی مخالفت نائنٹیز سے کر رہے ہیں جب بینزی نے شروع کی تھی اب خود اس پہ مرے جا رہے ہیں دھڑا دھڑ لگائے جا رہے ہیں آئی پی پیز اور ان کا سمجھ نہیں آرہی کہ اس کا کریں گے کیا اتنے سارے پلانٹ لگا کے تو یہ میرا خیال ہے کہ پولیسیز کے حوالے سے جو بار بار میں کہتا ہوں کہ یہ نیشنل جو ایشوز ہیں جس میں پاور کا ایشو ہے ایکانومی سے ڈریکٹی لینک ہے آپ کی انڈسٹریل پروڈکشن سے ڈریکٹی لینک ہے ایسے ایشوز کے اوپر پلیز سیاست نہ کریں آپ کو یہ موہ کی کھانی پڑے گی اب خاجہ صاحب کل سے ٹین جو ان کا بجنا شروع ہوگا یہ ہم جب یہ کریں گے آج سے جو شروع ہوگا ان کا یہ ان کو سمجھ آ جائے گی کہ لوگوں کے خلاف کس طرح کی باتیں کیا کرتے ہیں سپریمین کورٹ کے باہر کس قسم کی رینٹل پاورز کے اوپر تقریریں کیا کرتے تھے آج سب زرداری پیپنز پارٹی کی گورنمنٹ اور کیا کیا الزام ویسے خاجہ صاحب بولنے میں بڑے ماہرہ اور زبان اس قسم کی استعمال کرتے ہیں کہ اگلا بندے کا دل کرتا ہے کہ ان کو گھر بان سے پکڑ لیں لیکن وہ اب سننی پڑے گی یہ اب خاجہ صاحب آگے سے جواب میں کہا کہتے ہیں لیکن ان کو اب یہ سننی پڑے گی جو انہوں نے لوگوں کو سنائی ہیں یہ ساری اب خاجہ رینٹل صاحب کو یہ سب کی سنا پڑے گی خاجہ صاحب ایک ٹویٹ کرتے ہیں کہ ہم نے دو رینٹل پاور پلانٹ سے بجلی کے پیدوار دوبارہ شروع کر دی ہے ملک کو ایک ایک مگا وارڈ کی ضرورت ہے لیکن وہ ایسا ٹویٹ کریں گے نہیں میرے خیال میں سچ بولنے سے ان کو گناہ ہوتا ہے چلی اتنا ضرور ہے کہ خاجہ صاحب نے پارلمنٹ میں ایک سنٹنس بولا تھا پھر وہی والی بات پتہ نہیں ان پر سادق آتی ہے یا نہیں آتی لیکن اگلے ٹوپک کی طرف پڑھتے ہیں اور اگلے ٹوپک کے حوالے سے بات کریں گے افسران کے بارے میں وہ افسران جو بیوراکرسی کے 20 اور 21 گریڈ کے افسران ان کا سنٹرل سیلیکشن بورڈ کا اجلاس ہوگا کل یعنی نو جون کو اب اس کے اندر فواد حسن فواد صاحب کا بھی نام ہوگا یا نہیں ہوگا ان کے بارے میں بھی کوئی دسکشن ہوگی یا نہیں ہوگی اور ان کو کیا سنٹرل سیلیکشن بورڈ کی ضرورت بھی ہے یا اوپر سے ہی حکم آ جائے گا ان کے بارے میں یہ یقیناً فواد صاحب کا معاملہ بھی زیرے غور آئے گا چونکہ سپریم کورٹا پاکستان نے مئی 2015 کے اندر جو سنٹرل سیلیکشن بورڈ نے میٹنگ کے بعد جن کے سفارشات کی تھی جو افسران گریٹ بیس سے کس میں پرموٹ ہوئے تھے اس میں فواد صاحب کا نام بھی شامل تھا جس سارے پروسس کو سپریم کورٹا پاکستان کی جانب سے کل ادم قرار دیا گیا تھا اور دوبارہ گورنمنٹ سے کہا گیا تھا کہ اب دس ہفتوں کے اندر سنٹرل سیلیکشن بورڈ کی دوبارہ میٹنگ کی جائے اور وہ سارے پروسس کو دوبارہ دیکھیں اور وہ لوگ جو اس وقت جن کے کیسز کو ڈراؤپ کر دیا گیا تھا جو نیا ایک تیجے کار اڈاپٹ کیا گیا تھا جو انٹیلیجنس جنسی سے رپورٹ حاصل کی گئی ہے یعنی کہ آئی بی سے مختلف کنڈیشنز چینج کی گئی تھی جو مارکس کا کرائیٹیریہ تھا وہ چینج کی گیا تھا تو ان لوگوں کو بھی دوبارہ اس میں شامل کی جائے گا یہ اجلاس ہوگا انیس جون کو چیئرمن فیڈل پبلک سرویس کمیشن نوید اکرم چیما اس کو اس کی سربراہی کریں گے چار روز تک انجلاس چلے گا اور جس کے اندر گریڈ بیس اور گریڈ اکیس میں جو ترقیوں ہونی ہیں ان کیسز کی جائزہ لے کے سفارشہ درسال کی جائیں گی پرائیم نیسٹر کو اس کے ساتھ پرائیم نیسٹر بھی ایک ہائی پاورڈ بورڈ کی میٹنگ چیئر کریں گے جس کے اندر گریڈ اکیس کے تقریباً اٹھارہ افسران ہیں جنہی گریڈ بائیس میں پرموٹ کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن کے ذرائع کے مطابق جو پرائیم نیسٹر کو جو سمری ارسال کی جائے گی جو ان کے سامنے گریڈ اکیس کے اٹھارہ افسران ہوں گے ان اس میں تقریباً ڈی ایم جو گروپ کے چھے افسران شامل ہیں پولیس سرویس کے تین ہیں سیکریٹیریٹ گروپ کے بھی تین افسران اس میں شامل ہیں ان لینڈ ریوینو سرویس کے دو افسران شامل ہیں انفرمیشن گروپ کے دو کسٹم فوران آفیرز اور آڈیٹسنڈ اکاؤنٹس کا ایک ایک افسر اس میں شامل ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ پاکستان کی جانب سے جو گائیڈ لائنز دی گئی تھی جو اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن کا اور فواد زنفاز صاحب نے جو ترقیوں کا نیا طریقہ کار شروع کیا تھا اب کیا اس کو دوبارہ اسی کو ہی فالو کیا جاتا ہے یا وہ لوگ جو اس وقت الیجیبل تھے لیکن جو پانچ نمبر کا ایک کرائیٹیا رکھا گیا تھا کہ ان کی انٹیگریٹی کے حوالے سے جو ایک رپورٹس کو بنیاد دنا کر پانچ نمبر لوگوں کو کم دے کر انہیں ترقیوں سے محروم کیا گیا تھا کیا فواد زنفاز صاحب اور پرائیم نسٹر صاحب اب ان لوگوں کو دوبارہ وہ پانچ نمبر دیں گے یا نہیں دیں گے اور یہ بھی سب سے امپورٹنٹ ہے کہ فواد زنفاز صاحب جنہوں نے جنہیں گریڈ اکیس میں پرموٹ تو ہو گئے تھے اور پرموشن پالیسی کے مطابق وہ دو سال کا عرصہ پورا کر چکے ہیں گریڈ اکیس میں رہتے ہوئے اگرچہ کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے اب پرائیم نسٹر اور پاکستان کے پاس پرموشن پالیسی کی تحت یہ ان کے پاس پرویجن ضرور موجود ہے کہ کوئی بھی ایسا افسر جو گریڈ اکیس کے اندر دو سال سر کر لے تو پھر پرائیم نسٹر کی ثواب دید بن جاتی ہے کہ اس افسر کو گریڈ بائیس میں وہ ترقی دے دیں اب دیکھنا یہ گو اس معاملے کے اندر کہ ان افسران کو فواد زنفاز صاحب سمیت جنہیں دو ہزار پندرہ کے اندر بورڈ کے تحت گریڈ اکیس میں پہنچے تھے ان میں سے بھی لوگوں کا دو سال کا جو ٹائم پیریڈ ایس کو کنسیڈر کرتے ہیں یا نہیں کرتے کیا وہ لوگ دو گریڈ بائیس میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے اس کا فیصلہ بھی اسی مہینے میں ہونا ہے چلیں باقی تو ہیں ایک طرف راو صاحب لیکن فواد حسن فواد صاحب کا کیس سب سے انٹرسٹنگ ہے ایک جگہ ریاض پیرزادہ صاحب کو فواد حسن فواد صاحب صحیح پرابلم ہوا تھا بہت سارے اور پی ایم ایل این کے رہنما ہیں جن کو انہی ایک بیوروکرات سے بہت مسئلے مسائل ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک طرح سے پرائم منسٹر کا کام خود کر رہے ہوتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب اپنا یہ آثورٹی استعمال کریں گے اگر ایون سینٹرل سیلیکشن بورٹ سے وہ کام نہ ہو سکا یا ترقی نہ ہو سکی دیکھیں یہ ہسٹری ہے مسلم لیگنون کی خاص طور پر میہ سہبان کی کہ یہ اپنے چہیتوں کو نوازنے میں یعنی کوئی کسی حد تک بھی چلے جاتے ہیں اس لیے انہوں نے یہ کوشش پوری کریں گے کہ فواد حسن فواد کا اگر بیس سے اکیس بھی کنٹرو ویشل ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق تو یہ وہاں سے اس کو نکال کے کسی طریقے پھر اکیس میں جیسے بڑی زب کرے ہیں ان کا ٹائم پورا ہو گیا کیونکہ دو سال کی وہ لیمٹ پوری نہیں ہوئی تھی تو یہ کسی نہ کسی طریقے اس کو کرنے ہی کوشش کریں گے دوسری جو موجودہ صورتحال ہے اس میں نوینگ میاں صاحب جس طرح ان کا مزاج ہے تو وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو تو بلکل نہیں مانیں گے وہ کوشش کریں گے کسی طریقے کوئی ایسا لوپول نکال کے کوئی ایسی صورت نکال کے اس کو بائی پاس کسی طریقے کر دیا جائے اور جس طرح سے یہ بورڈ ہونے جا رہا ہے اور جو توقعات ہیں اس سے کہ پہلے بورڈ میں جسے انہوں نے کیا تھا سینٹر سیلیکشن بورڈ نے جتنی رکمنڈیشن دی تھی اس کو بالکل انہوں نے اپنی مرضی سے کر کے اس کو چینج کر دیا تھا جو کوالیفائی کرتے تھے جن کی پرموشن کی انہوں نے رکمنڈیشن کی ہوئی تھی ان کو پرموٹ بہت سے لوگوں کو نہیں کیا گیا جبکہ وہ لوگ جن کے بارے میں اترازات تھے ان کو پرموٹ کر دیا گیا یہی کیس تھا بنے دور پر سپریم کورٹ میں ابھی بھی یہی کچھ ہوگا مجھے یہ لگ رہا ہے مجھے یقین ہے میاں صاحب کا جس قسم کا مزاج ہے وہ اس قسم کا کام کریں گے یہ ایک دفعہ پھر سپریم کورٹ میں یہ دوبارہ سے چیلنج ہونے جا رہا ہے یہ جتنی بھی یہ کاروائی کریں گے اس کے اوپر کیونکہ سینٹر سیلیکشن بورڈ کی رکمنڈیشن انہوں نے نہیں مانی انہوں نے اپنی لسٹ رکھی ہوتی ہے اس کے مطابق وہ یس یا نو کرتے ہیں یہ ٹھیک ہے یہ یس ہے اور یس مین ہے تو یس ہے اگر نو مین ہے تو نو ہے وہ ان کا کرائٹیری اپنا ہے ایک پرسنل لائلیٹی ذاتی طور پر وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کتنا اس بندے نے سٹینڈ لیا کہاں کھڑا رہا کہاں میں فیور دی کس طرح سے ہمارے ساتھ چلا ہے یہ تھرو آؤٹ دائی ایز کیونکہ ایٹی فائیو سے میاں صاحب تقریباً اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں بیچ میں تھوڑا بہت ان کو مشکل آئی تھی وہ بھی سرور پیلس میں گزاری انہوں نے اتنی مشکل وہ بھی نہیں تھی تو وہ ان کا مزاج ہے اس قسم کے کاروائی کرنا اور فواد حسن فواد وہ لائل دین کنگ والی بات ہے ان کی تو وہ تو ان کے لیے تو میاں صاحب میرا خیال ہے کہ سارے رولز ہی بائی پاس کر لیں گے یا ان کو سائیڈ پر رکھ کے کوئی نہ کوئی راستہ ان کی پروموشن کا ضرور نکالیں گے ٹھیک ہے اچھا سویل صاحب پھر تو وہ والا معاملہ ہو گیا اگر آپ نے باقی سارے سیاستدانوں کو جن کو منعا کے آپ لے کر آئیں بلخصوص ریاض پیزادہ صاحب کو آپ ان کو ناراض کر دیں گے اور فواد حسن فواد صاحب کو آپ منعا لیں گے دوبارہ سے فواد حسن فواد صاحب مسلم لگ نون کے لیے اور ویزر بن نوازشی صاحب کے لیے اس قدر اہمیت کے حاملے کے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے فواد حسن فواد صاحب نہ صرف ریاست کی حکومت ریاست کی نہ صرف فرائز صاحب جان دے رہے ہوتے ہیں بلکہ وہ مسلم لگ نون کے بہت سے ذاتی معاملات کے بھی پرسلی نگرانی کرتے ہیں دو ہزار تیرہ کا جب الیکشن ہوا تھا اس وقت فواد حسن فواد صاحب کے پاس الیکشن سے متعلق بھی پریزر بن نوازشی صاحب کو ان کے اوپر اعتماد اور بڑھا تھا لیکن سوہیل صاحب وہ تو وہ تو حکومت کے لیے کام کر رہے ہیں یعنی ریاست کے لیے کام کر رہے ہیں کسی ایک شخصیت کے لیے یا ایک جماعت کے لیے تو کام نہیں کر رہے ہیں وہ تو سٹیٹ کے ایمپلوئی ہیں نیکہ پریکٹیکلی تو ایسا ہونا چاہیے بلکل وہ سیول سرونٹ ہے لیکن عملی طور کے پر اس کے بعد لیوکریٹیو پوسٹنگ اور مال بنانے کے آپ کو علیہ دا سے اس میں ٹائم مل جاتا ہے ہر طرح سے پھر آپ اختیار کے مزے بھی لوٹ رہتے ہیں اب ورچولی ڈیفیکٹو پرائم میسٹر کے طور پر ایک بندہ کام کر رہے ہیں سب کو پتہ ہے اس بات کا تو وہ یقیناً اس میں اس کو زیادہ اٹریکشن ہزارتی ہے سٹیٹ کی خدمت کر کے کیا ملے گا اس کو یہی وجہ ہے جی ایٹی میں لوگ بیٹھے سٹیٹ کی خدمت کرنے والے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اسی قسم کی خدمات ہوتی ہیں جن کے وضع آپ بڑے بڑے بزنس کرتے ہیں اپنے ذاتی انہی وجہ سے پھر آج کلفاظ نفاظ صاحب کا ایک بہت بڑا ایک ان کا پلازہ زیر تمہیر ہے راول پنڈی صدر کے اندر جسے کہا جا رہا ہے کہ چار ارو روپے کا پروجیکٹ ہے جب آپ پھر سٹیٹ سے ہٹ کے ذاتی طور پر خدمات سے انجام دیتے ہیں پھر آپ کو ایسے بینیفٹ حاصل کرنے کے مواقع ملتے ہیں ہم جس سٹوری کی بات کر رہے تھے اور جو راول صاحب کہہ رہے تھے کہ لگتا نہیں ہے کہ سپریم کورڈ پاکستان کی حکم پر عمل کریں گے بلکل ایسا ہی لگ رہا ہے چونکہ سپریم کورڈ نے جب فیصلہ دیا تھا جن ترقیوں کو کل ادم قرار دیا تھا آج تک انہیں ڈی نوٹی پائی نہیں کیا گیا اب لگتا یہ کہ جون کے بعد ویسے ہی بہت مشکل ٹائم ہے پرائم نوازشی صاحب کے لیے جون کے اندر سنٹر سیلیکشن بورڈ کے میٹنگ بھی ہو رہی انیس کے اندر اور اسی جون کے آخری ہفتے کے اندر یا تیسری ہفتے میں پرائم نسٹر نے بھی آلہ سطحی بورڈ کو چیئر کرنا ہے جسے گریڈ اکیس سے بائیس کے اندر ترقی ہونی ہے تو وہ ان کا دو سال کا عرصہ کنسیڈر کیا جائے گا چونکہ آئے تک ڈی نوٹی فائی نہیں کیے گئے اور لگتا یہ ہے اور امکان اس بات کہے کہ فاد نفاس آپ کو گریڈ بائیس میں ترقی دے دی جائے گی ٹھیک ہے تو امکان یہ ہے لیکن اگر آپ نے سیول سیرونٹ ہوتے ہوئے ریاست کے کاموں سے زیادہ کسی کے پرسنل کام کرنے تو پھر جا کے پرسنل اکاؤنٹ سے ہی پیمنٹ ملنی چاہیے پھر ریاست کے اکاؤنٹ سے پیمنٹ کس طرح سے لے رہے ہیں اگر آپ عوام کی خدمت نہیں کر رہے ہیں تو اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے اور عوام کی خدمت کرنے کی وجہہ ہے عوام کو مشکل میں ڈالنا بڑا آسان کام ہے اور ایف بی آر آج کل اس چیز پر بڑی مہارت دے کہ حکومت کو زیادہ سے زیادہ پیسے چاہیے ریونیو کا ٹارگٹ ہم بڑھا رہے ہیں ہر سال ٹیکس نیٹ میں ارجنلی اضاف نہیں ہو پاتا تو پھر جس جو لوگ آرہی ٹیکس نیٹ کے آیا ہوتے ہیں ایف بی آر کے انہی کی طریقہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ ان کو تو مزید سکیوز کریں تاکہ ان سے زیادہ ٹیکس جمع کیا جائے اسی سلسلے کے اندر ایف بی آر نے پراپٹی ویلیوشن کا جو پراسس ڈیٹ سال قبل شروع کیا تھا جس کے نتیجے میں اکیس شہروں کو پہلے مرلے میں شامل کیا گیا تھا مقصد یہ تھا کہ بہت سے لوگ بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے پراپٹی کا سہارہ لیتے ہیں زمینوں کی خرید فورت کا سہارہ کرتے ہیں اور پھر جب اس کی ریجسٹری انتقال کا عمل شروع ہوتا ہے پلارٹ کی ٹرانسفر کمل شروع ہوتا ہے تو وہاں پہ اس کی بہت منیمم کمز کمز اس کی ریٹ کو جو ڈی سی کا اس وط ریٹ کہا جاتا تھا وہ بہت کم ہوا کرتا تھا اس ریٹ کے اوپر وہ ٹرانسفر ہوتا ہے جس کے نتیجے میں قومی خزانے کو نقصان پوائنٹ تھا اور لوگوں کی جو کروڑوں اربو اربی کی پراپٹی تھی وہ اس کے اوپر ممولی ٹیکس ادا کر کے اس کو وہ لیگلائز بھی کر لیتے تھے کالا بلیک دھن بھی ان کا وائٹ کر لیا جاتا تھا اس کو نمٹنے کے لیے پہلے اس کی اکیس شہروں کو اس ٹیکس نیٹ میں لائیا گیا وہاں پہ ویڈ ہولڈنگ ٹیکس اور کیپیٹل گین ٹیکس آئیت کیا گیا وہ جو ڈی سی ریڈ تھا اس سے اوپر کافی زیادہ بڑھایا گیا جس کے نتیجے میں ایف بی آر کو جولائی تے اپریل دس ماہ کے دران تقریبا پندرہ آر اوپیہ کا اضافی ریوینیو حاصل ہوا ہے اب اسی پریکٹس کو کامیابی کشرا کو سامنے رکھتے ہوئے ایف بی آر نے پراپٹی ویلیویشن کے اندر اس کی تیس فیصد اس کی ویلیو پچیس سے تیس فیصد ویلیو مزید بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے ایف بی آر کے حکام کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اپنی کچھ ورکنگ کیا ہے ابھی بھی بہت سے شہروں کے اندر لوگ اسیس کا ایڈوانٹیج لے رہے ہیں اس کے پر ابھی بھی کشن مجود ہے کہ اس کے پر مزید تیکس آئید کیا جائے اس کی ویلیو کو بڑھایا جائے جس کے نتیجے میں ویدھولڈنگ تیکس کی شرعہ اور کیپٹل گین تیکس کی شرعہ مزید بڑھ جائے گی اس کے ساتھ جو اکیس شہر پہلے شامل کیے گئے تھے چاروں صبحوں کے اب اس کے اندر نو شہر مزید شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا سندھ کے چار شہر اس میں مزید شامل کیے جا رہے ہیں جس کے اندر شہید بین ازیر آباد ہے جس کے اندر لڑکانہ ہے خیرپور بھی شامل ہے ایف بی آر حکام کا کہنا ہے کہ ان شہروں کے اندر نئی سکیمیں جو پراپٹی کی حوالے سے ہاؤزنگ سکیمیں بڑی بڑی بننے جا رہی ہیں وہاں سے ایک بڑا ٹیکس ریونیو حاصل ہو سکتا ہے اس کے ساتھ اکارا کی بات کی جاری ہے اکارا کو بھی اسی لسٹ میں شامل کرنے کی بات کی جاری ہے تاکہ ٹیکس نیٹ کے اندر مزید پیسہ مل سکے ایف بی آر کو روان مالی سال کے دس ماہ کے دوران دو لاکھ اٹھارہ ہزار کیسیز ایسے ہیں جنہوں نے پروپر طریقے سے پروپرٹی کو ٹرانسفر کروایا اور ایف بی آر کے مقرر کردہ جو ریٹ تھا اس کے مطابق انہوں نے کیپٹل گین ٹیکس بھی جمع کروایا ویڈ ہولڈنگ ٹیکس بھی جمع کروایا مجموعی طور پر انیس ہزار آٹھ سو لوگ کا اس کے اندر اضافہ ہوا ہے تو ایف بی آر یہ سمجھتا ہے کہ اس ٹیکس نیٹ کا مزید دائرہ بڑھانے سے پروپرٹی کی ویلیوشن کو مزید بڑھانے سے اور نو شہر ایڈ کرنے سے انہیں تقریباً دس سے پندرہ روپے مزید آئندہ مالی سال میں اضافی حاصل ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے یکم جولائی سے خناص بل کے تھو اس کے اوپر پروپر ایمپلیمنٹیشن اس کی شروع کی جائے راو سب بہت خوب اگر آپ کالے دھن کو سفید کرنے والوں کو روک رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے اس کے اوپر دیفنیٹلی ایک سٹوپج لگنی چاہیے لیکن کالہ دھن سفید کرنے کے لیے وہ ایک ایم نسٹی سکیم بھی آئی تھی جس کے اندر صرف ایک پسینٹ دے کر اپنا کالہ دھن سفید کر آیا جا سکتا تھا وہ پھر کے در تھی اس سے بھی بڑا نقصان ہو سکتا تھا حالانکہ وہ اتنی کوئی کامیاب نہیں ہوئی دوسرا سوال یہ کہ کہیں اس سے ایک عام شہری کو مسئلہ تو نہیں فیس کرنا پڑے گا جو صرف ایک گھر بنانا چاہتا ہے جو واقعی میں اپنے حلال کے پیسوں سے جو گھر چھت بنانا چاہتا ہے اپنے بچوں میں ظاہر ہے جو بندہ ٹیکس دینا چاہتا ہے جو بندہ پراپر ریجسٹی گرائے گا جا کے اس کو زمین کی اسی کو یہ پیسے دینے پڑے گے یہ جو فائلیں چلتی ہیں ادھر ادھر اس پہ انہوں نے کوئی غور نہیں کیا یہ نئی نیس کیمے لے کے آ جاتے ہیں مجھے پتہ نہیں ان کو کون یہ آئیڈیاز دیتا ہے ان کو چھدید کمی آئیڈیاز کی بہتر آئیڈیاز بھی ان کے پاس آ سکتے ہیں اگر ایف بی آرالے نیک نیتی سے کام کریں اللہ تعالی بھی ان کی مدد کرے گا ان کو آئیڈیاز بھی بہتر آئیں گے اور یہ ٹیکس بیس بڑھانے کے اوپر اگر توجہ دیں تو اس سے زیادہ بہتری ہو سکتی ہے ایف بی آر کا بریادی کام ہے ٹیکس کلچر ملک میں اس کو فروغ دینا اب جب ٹیکس کلچر فروغ نہیں ہوگا ملک کے اندر لوگوں کو اویرنیس اور لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوگا بلکہ لوگوں کو یہ فیر نہیں ہوگا کہ اگر وہ ٹیکس دیں گے تو ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا تو وہ بہتر طریقے سے پرفارم کریں گے بہتر طریقے سے لوگ خوشی سے ٹیکس بھی دیں گے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کو دنڈے سے ٹیکس لیں لیکن یہ جو سکیمیں لے کے آتے ہیں اس میں یہ مجھے سمجھ نہیں آتی انہوں نے کیا یہ بھٹی سانے کا پندرہ بلین روپے اگر اٹھے کیے تارگیٹ انہوں نے پچاس یا ساٹھ بلین کا رکھا تھا تو کیا آپ نے اچیومنٹ کر لی اس میں آپ نے ون فورت یا ون تھرڈ اگر کر بھی لیا راو صاحب وہ تو آپ کو چیلنج کرنے کے لیے دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے جتنی ہاؤزنگ سکیمز ہے پرائیوٹ سیکٹر میں بہت زیادہ ہاؤزنگ سکیم اسلامباد کے دم دیکھتے ہیں بڑی سے لے کے چھوٹی سکیمز یہاں پہ پڑی ہوئی ہیں ان میں فائلوں کی جو ٹرانسفر ہوتی ہے اس پہ کون سا ٹیکس دیا جاتا ہے چار فائلے اس نے اٹھالی دو اس نے اٹھالی پانچ اس نے اٹھالی یہ سارا ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہے اس کو ریگولیٹ کیوں نہیں کرتے یہ فائلوں کے سسٹم کو کیوں نہیں کرتے ایک جگہ پہ چالی ہزار پلاٹ ہوتے ہیں پانچ ہزار پلاٹ ہوتے نہیں چالی ہزار پلاٹ کے لیے دو لاکھ فارم بھی بھگ جاتے ہیں اربو روپے اس کی ایڈوانس بکنگ بھی آ جاتی ہے اس کی فائلیں دھڑا دھڑ 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 چلے گی چار لاکھ دھڑ چلے گی وہ ساری جاری ہوتی ہیں کنٹینوس لیے ایک پروسس ہو رہا ہوتا ہے لوگ جیبوں میں گھروں میں تجوریوں میں پیسے اربو روپے بھر رہے ہوتے ہیں اس کو ٹیکل کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی نظام نہیں ہے بنیادی طور پر تو اگر آپ پرپرٹی پر ٹیکس آپ نے کرنا ہے ٹرانسفر کے اوپر اس کو ٹیکس کرنا ہے یا ویسے پرپرٹی کو ٹیکس کرنا ہے تو پہلے آپ کا ایک وہ خانہ شماری والا ایک سلسلہ ہے وہ پہلے کمپلیٹ کریں کہ آپ کو پتا ہو کہاں پر کتنے پلوٹ ہیں کتنے گھر ہیں کس کس کے پاس کیا کیا کتنی دکان ہے کتنا یہ آپ اپارٹمنٹ ہے اس کے پاس کتنے یہ بلو ایریا سے ان کو اتنا ٹیکس مل جائے گا جس کے کوئی انتہا نہیں ہے اس میں اپنے لینا نکل آئے نا راو صاحب اگر وہ گھننا شروع کر دیں گے تو یہ کتنا ایک مشکل کام ہے ایک نظر آ رہی ہے چیز اس کے لیے تحقیق کرنا یا اس کو جاننا اس کے بارے میں کتنا مشکل ہے کروڑوں روپے اربو روپے کی جہداد ہے لیکن اپنے بہت سے اپنے دوستوں کا اپنے پیاروں کا ان کے مفادات کا تحفوظ رکھنے کے لیے بجنیتی ہے نا نیت ٹیک کر لیں تو سب کچھ ٹیک ہو جائے گا چل یہ ٹھیک ہے گننا تو آسان ہے لیکن گننے کے بعد کون اپنا کون پھر آیا ہوگا پھر اس کے اوپر بڑا مسئلہ پڑ جائے گا لیکن یہ طرح ضرور ہے کہ اس سے اگر آپ کالا دھن سفید کرنے والوں کو پکڑیں تو پھر ٹیک ہے لیکن اگر ایک عام شہری کو اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے تو پھر یہ دیفنیٹلی سرہ سر جاتی ہوگی اگلے ٹوپک کی طرف پڑھیں گے لیکن ابھی بریک کی طرف جائیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے کچھ کراچی کے حوالے ناظرین کہتے ہیں کراچی اکانومی کے حوالے سے پورے پاکستان سے آگے پاکستان کی ساٹھ سے ستر فیصد اکانومی جو ہے کراچی سے جینریٹ ہوتی ہے لیکن ایک سائیڈ بائی سائیڈ عجیب و غریب سی اکانومی پہ چل رہی اور وہ ہے گدہ گروہ کی اکانومی وہ رمضان کے اندر بڑھ جائے کرتی ہے اور رمضان کے اندر عام شہریوں کو بڑا مسئلہ ہوتا ہے کوئی پرائیویسی نہیں ہوتی آپ گاڑی کے اندر کہیں بھی جا رہے ہو تو وہ گدہ گر کہیں نہ کہیں کھڑے ہو کے کھٹکانہ ضرور شروع کر دیتے ہیں لیکن طرف پر صرف یہاں تک بات نہیں ہے وہ سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے والوں کو پتا نہیں پتا ہے یا نہیں پتا لیکن ہمیں ضرور پتا ہے کہ گدہ گروہ نے ویٹس اپ بھی استعمال کرنا شروع کر دیا بہتنی ٹکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ آگئی ہے ہم آئی ٹی پہ پاکستان جو ہے خرچہ نہیں کر رہا یہاں ان کو پتا نہیں ہے کہ گدہ گر تک ٹکنالوجی اور آئی ٹی کیس طرح سے استعمال کر تو گدہ گر ہی کریں گے نا جب حکومت نیک نیتی سے کام نہیں کرے گی صحیح طریقے سے کام نہیں کرے گی جس کی ذمہ داری ہے گورننٹ سارا ان گدہ گروں کو روکنا بھی یہ بیسیکلی کرائیم ہے پاکستان کے لاؤ کے مطابق کیے بیگنگ اور سٹریپس کے اوپر اس طرح سے کرنا ذرا اس کے اوپر کوئی آپ کراچی کو چھوڑے اسلامباد میں دیکھ لیں آپ کسی گلی محلے نکر پہ چلے جائیں کسی دکان پہ چلے جائیں کسی مارکیٹ میں چلے جائیں آپ کو دس آٹھ دس لوگوں نے گھیرا ہوتا ہے رات کے دو بجے ہوں دن کے دو بجے ہوں یہ صورتحال ہے یہ تو خیر ایک اور ڈیفرنٹ قسم کا سیناریو ہوتا ہے رمضان شریف میں ہم پہلے بھی کہہ سکے تاجر ہوں یا گداغر ہوں سب اس کو کمائی کا مہینہ سمجھتے ہیں اس کو نیکی کا مہینہ نہیں سمجھتے اللہ تعالی ان پر رحم فرمائے کہ یہ اس طرح سے کر کے پورا ایک مافیا ہے جو آپریٹ کرتا ہے اور اس کے گداغروں کے تو پورا پورا اگر ان کو پراپر فالو کیا جائے صبح کے وقت ٹرک بھر کے آتے ہیں ان کو مختلف جو پر ڈراب کیا جاتا ہے رات کو ان کو اسی طرح سے کٹھا کر کے لے جاتے اس میں مختلف قسم کے ٹکنیکس ہیں پھر ایک ہے جو بچہ اٹھایا ہوتا ہے عورتوں نے انس کو فیون شفیون کھلا کے وہ بہوش ہوتا ہے اور ایک دودھ کا ڈبا پکڑا ہوتا ہے انہوں نے کہ یہ دودھ اس بچے کے لئے چاہیے بہت سے ایسی بھی خواتین ہیں جن کو یہاں کی زبان بھی نہیں آتی اردو یا اس قسم کی پتہ نہیں کہاں سے وہ خواتین آتی ہیں ان کو بولنا بھی نہیں آتا صحیح طرح سے اردو بغیرہ تو بلکل سمجھ بھی نہیں آتی وہ صرف ڈبا دکھا کے بانگ رہے ہوتا ہے بچے کے لئے دودھ اشارہ کر کے اس کے بعد دوسرا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ کھڑا کر دیتے ہیں ننگے پاؤں دھوپ میں کھڑے ہیں سردیوں میں بھی ننگے پاؤں وہ کھڑے ہیں کپٹے پورے نہیں پہنے ہوئے تاکہ لوگوں کو دیکھ کے ایک نیچل ہوتا ہے بندے کو دھوپ میں بچے اگر ننگے پاؤں کھڑا ہے تو ایک اندر سے بندے کو ہوتا ہے کہ یہ دھوپ میں اس کو توڑی سی مگر کر دی پھر بہت بزرگ عمر کے لوگ وہ ایک ہوتے ہیں اور یہ چینج ہوتا رہتا ہے آپ اگر شہر میں گھومیں گے کراچی شہر میں بھی اور اسلامباد میں بھی کسی شہر میں بھی مہینے بعد آپ کو وہ ایک گروپ جو ایک چوک پہ مانگ رہا ہوتا ہے وہ آپ کو ہفتے دس دن بعد کسی دوسری چوک پہ نظر آئے گا اس چوک والا گروپ ادھر مو ہو جائے گا یہ پوری ایک پلیننگ کے تحت سارے چیزیں کر رہے ہوتے ہیں اور اس پر سب سے انٹرسٹنگ ایک میرے نوٹس میں چیز آئی تھی کچھ سال پہلے وہ ایک کیس بھی بنا تھا اس کا کہ کچھ بڑے مخیر حضرات بن کے آتے ہیں جو کہتے ہیں جی ہم نے جو بینائی سے معذور لوگ ہیں ان کو حج کروانا ہے ہم نے اللہ تعالیٰ نے پیسے دیا تو ہم یہ سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں نیکی کمانا چاہتے ہیں اپنے والدہ کی جگہ وہ آٹھ دس لوگوں کو سپانسر کر کے لے جاتے ہیں وہاں پہ اور وہاں پہ بٹھا دیتے ہیں سڑکوں پہ ان کو سردی عرب کے اندر بھی نہیں چھوڑا تو وہاں پہ جا کے یہ ایک بہت خوفناک اور بہت کٹھوڑ دل والے لوگ ہیں یہ مافیا ہے پورا جو سارے کام کرتے ہیں یہ جو کراچی میں گداغری بسی کے لیے ہو رہی ہے اس پہ بچے رنٹ پہ لے کے آتے ہیں اس کے لیے مانگنے کے لیے عورتوں کو لا کے دیتے ہیں رنٹ کے اوپر بچے اور جو ماں دیتی ہیں ان کا بھی حوصلہ ہے بتا نہیں وہ کس مجبوری کہتا ہے بچوں کو رنٹ پہ دیتی ہوں گی لے کے اگر چلا جائے یا اس کا جگر گوشہ تو وہ کیا حالت ہوتی ہوگی ان کی یہ بہت ایک کروئل کام ہے میرا خیال ہے اس پہ گورنمنٹ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے اس کو روکنا انٹیئر مرسٹر کی ذمہ داری ہے اسلامباد ان کے کنٹرول میں ہے اٹلیسٹ یہاں پہ روکے باقی صوبائی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے ان کے لیے کسی زمانے ہوتے تھے گھرور بنے ہوتے تھے جہاں سے مجبور لوگ جو مانگ دے تھے ان کو لجا کے رکھا جاتا تھا ان کو کھانے پینے کے لیے جاتا ہے ریائش دی جاتی تھی اب تو وہ بھی نہیں ہے میرا خیال ایک طریقہ کاروزہ کرنے کی ضرورت ہے کہ غریبوں کو یا جو مستحقین ہیں ان کو پروپر طریقے سے چینلائز طریقے سے وہ امداد ملے جو لوگ مدد کرتے ہیں لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر کنٹرول کرنے والے لوگ ایف آئی اے ہو گئی انٹیریئر منسٹری ہو گئی ان کو یہ مافیاز نظر نہیں آتی ان کے پاس نہ تو اتنا ٹائم ہے نہ وہ ان کے لیے ممکن ہے کہ جا کے وہ کسی ایسے گروپ کو روکیں ملہ ایک کوئی ایکٹیوٹی کر رہے ہیں آپس میں کچھ سٹیٹ کی اگینسٹ نہیں ہے کسی انڈویجول کی اگینسٹ نہیں ہے انہوں نے وہ ایک کام جو ہم سمجھتے ہیں کہ غلط ہے اس کو ایکزیکیوٹ کرنے کے انہوں نے ایک پلیٹ فارم بنا لی ہے لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے نو ڈاؤٹ کے گداغری کا جو طریقہ کار ہے جو گداغری بھیق مانگنا پاکستان کے قانون اس کی اجازت نہیں دیتا قانون کی خلاف ورزی ہے لیکن پاکستان کا قانون اور آئین حکومت پاکستان کو ریاست کو یہ پابند بھی کرتا ہے کہ لوگوں کو روزگار فراہمی کا یقینی بنانا ان کی مسائل کو حل کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے دیکھئے کوئی بھی ماں اپنا لال خوشی کے ساتھ قرائے پر بلکل نہیں دیتی اور اس اتنے کڑے موسم کے اندر کہ آپ اس کو سڑک پہ لے کے کھڑے ہوں اور آپ بھیق مانگ رہے ہوں اور جو بھیق مانگ رہے ہیں وہ بھی خوشی کے ساتھ اس کو ایزے پرفیشن اڈاؤٹ بلکل نہیں کر رہا اس کی بھی وہی مسائل ہیں غربت کے ہاں جو ایسے گداغر گروپس کو آپریٹ کرتے ہیں ان کا کریمینل ایکٹی ضرور ہے ان کی خلاف سخت کاروائی ہونی چاہیے اور اس کے بعد سلوشن اس کا کیا ہے اگر ریاست اپنی طریقے کار یہ انجام نہیں دے پا رہی تو ہمارے ریاست کے پاس ایک پول موجود ہے زکاة کا گورنمنٹ آف پاکستان مختلف ذرائع سے ڈریکٹلی لوگوں سے زکاة جمع کرتی ہے اور نہ صرف وفاقی بلکہ صبائی لیوال کے پر زکاة کی جو ڈسٹیبیوشن کا نظام ہے وہ اتنا غلط ہے اور اتنا غیر شفاف ہے کہ اس کے اوپر بات کرتے ہوئے بھی شرمندگی ہوتی ہے مالا اس کو کس طریقے سے اس کے اندر بھی خرد برد کی جاتی ہے اس کا غلط استعمال کیا جاتا ہے ہمارے اسلام کے اندر جو زکاة کا اصل ابجیکٹیو یہی تھا کہ ایسے ہمارے معاشرے کے لوگ جو مختلف جنی مشکلات کا سامنا ہے ہمارے عزیز و اقاربوں ہمارے آس پاس رہنے والے ہوں ان کے اندر جو ایک ایکنومک دسٹوشن کریٹ ہوتی ہے اس کو ختم کیا جا سکے اگر ہم انڈویجنلی بھی اور اس کے ساتھ گورنمنٹ آف پاکستان اس زکاة کے نظام کا منصفانہ شفاف طریقہ بنا دے تو اس طرح کے لوگوں کے مسائل یقیناً حال ہو سکتے ہیں اور پھر کوئی بھی ماں اپنے بچے کو قرائے پر کسی صورت میں نہیں دے گی کہ اس کو استعمال کرتے ہیں بنیادی طور پر حکومت کی ذمہ داری ہے کنسنٹریشن آف پاور کو روکنا اور ایکویٹی کے ساتھ ایکویٹی کے ساتھ دسٹیبیشن آف ویلتھ جو ہے وہ تو حکومت کی ذمہ داری اس قسم کا محول پیدا کرے اس قسم نظام پیدا کرے وہ تو خود اپنے تجوریاں بھنے کے لگیں ان کی زمبیلیں ایسی جو بھنے کو نہیں آتی تو وہ کیسے ایکویٹی پیدا کرے پھر یہاں یہ بات آتی ہے کہ نہ حج کو چھوڑا نہ مریضوں کو چھوڑا نہ عدویات کو چھوڑا نہ زکاة کو چھوڑا تو پھر چھوڑا تو کس کو چھوڑا اور پھر اخلاقیات کی بات ہم کدھر سے کریں کس مو سے کریں جبکہ ہمارے ہاں غربت کی سطح بھی بڑھتی جلی جاری ہے گداغروں کے تعداد بھی بڑھتی جلی جاری ہے گداغروں نے نئے نئے طریقے بھی ڈھونڈ لی ہیں لیکن سچ تو یہ ہے کہ پاورٹی لائن سے جتنے لوگ نیچے رہیں گے وہ ڈیسپریشن میں کچھ نہ کچھ تو کریں گے یہ پوئنٹ بلکل والد اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے کچھ امریکہ کی بات کرتے ہیں امریکہ کا یہ دعویہ ہے کہ پاکستان میں چین جو ہے بہت سارے فوجی اڈے بنانے جا رہا ہے آپ کو یاد ہوگا یقینا نیا دو گا راؤ صاحب مشرف صاحب کی زمانے میں فوجی اڈے تو امریکہ کے بھی پاکستان میں تھے یا ایسی کوئی چیز سامنے آئی کہ سیپک کے اندر یا چائنا کے ساتھ کوئی اس طرح کی بات ہوئی ہو کہ یہاں فوجی اڈے بنیں گے نہیں میں نہیں خیال کوئی ایسی بات ہے لیکن آپ سٹیٹیجک پارٹنر ہے چائنا کے تو چائنا کے ساتھ مل کے آپ بہت سے جوائنٹ ونچر کر رہے ہیں جی ایسی 17 دھنڈر کا آپ کا جوائنٹ ونچر ہے اور بہت سے چیزیں جس میں آپ کر رہے ہیں سٹیٹیجک نیوکلیر پاور پلانٹس آپ لگا رہے ہیں اس کے ساتھ مل کے اس سٹیٹیجک اس کے اوپر آپ کا کوپریشن امریکہ کے ساتھ بھی ہے اب امریکہ کی سمو کے ساتھ کسی کو کہتا ہے آپ اڈے بنانے جا رہے ہیں امریکہ پوری دنیا میں امریکہ نے اپنے اڈے پھیلا ہے اور ان کا یہ دعویہ ہے کہ کسی جگہ پہ کوئی ایکشن ہو ہم سکس منٹس میں ہم رییکٹ کر سکتے ہیں اپنی جو ائر پاور ہے اس کے ذریعے چھے منٹ میں پہنچ سکتے وہاں پہ دنیا کے ہر کونے میں سوورن کنٹریز جرمنی جپان italy وغیرہ سب جگہ پہ ان کے اڈے موجود ہیں کس جگہ پہ نہیں ہے قطر میں موجود ہے سعودی عرب میں موجود مصر میں موجود ہیں پاکستان میں بھی ہوا کرتے تھے اب بھی شاید ہوں ہمیں پتہ نہیں یہ کسی وقت یہ بھی راز کھل جائے گا کہ پاکستان میں ابھی تک بھی موجود ہیں کرتے رہے ہیں وہ جو پسنی والا تھا ایک وہاں پہ تھا 9-11 کے بعد تو جیک باباد ائرپورٹ پہ انہوں نے پورا آدھا ائرپورٹ قبضے میں کیا ہوا باقاعدہ اور اس طرح اب جا نہیں سکتے تھے اس ایریا میں ائرپورٹ کے اپنے لوگ ائر فورس کے اپنے لوگ نہیں جا سکتے پاکستان ائر فورس کے اب یہ بھی منٹرنگ ہوتی ہے بڑی ٹائٹ منٹرنگ ہوتی ہے تو یہ کس بریاد پہ اچھا انٹرسٹنگ کیا ہے اس ریپورٹ میں جبوتی جو ہے وہاں پہ ایک چائنا بنا رہا ہے تو اس کے بعد انہوں نے کہنا شروع کر دے کیونکہ جبوتی میں بنا رہا ہے تو اس لئے پاکستان میں بھی بنائے گا تو یہ عجیب و غریب قسم کی ایک لوجک ہے ان کی پینٹا گون میرا خیال ہے ٹرمپ کے بعد ٹرمپ کے آنے کے بعد پینٹا گون کی بھی ذینی حالت کچھ خراب ہونی شروع ہو گیا کوئی ٹکل ڈاؤن ایفیکٹ آنا اس پہ شروع ہو گیا اور بڑی انٹرسٹنگ میں دیکھ رہا تھا اس کے بروکنگ انسٹیوٹ کے بروس ریڈل انہوں نے اس کے اوپر جو سوڈریہ کے ساتھ آمزیل ہوئی 110 ارب ڈالر کی اس کے اوپر انہوں نے لکھا کہ یہ لیٹر آف انٹینٹ اور لیٹر آف انٹرس سائن ہوئے ہیں یہ سب جال سازی ہے یہ فیک ہے میری بہت سے پینٹا گون کے لوگوں سے بات ہوئی ہے اور کمپنیز جن کا نام لیا جا رہا ہے وہ کہتا ہمیں تو کچھ نہیں بتا کہ کیا ہونے جا رہا ہے یہ گنجالی قسم کا کام لگتا ہے پینٹا گون کو اگر تحقیق کر دیا تو اس کی کرے کیونکہ ان کا ملٹی انڈرسٹری کامپلیکس وہ ان ڈیل کے بغیر نہیں چلے گا اس لیے پینٹا گون کو ادھر توجہ دینی چاہیے ہم جانے اور چائنا جانے ہماری دوستی ہے سٹیٹیجک رلیشنشپ ہے اس میں اگر آپ اتنی بڑی پورٹ ان کے حوالے کرنے جا رہے ہیں اگر حفاظت کے پیشے نظر اس قسم کا کوپریشن ہوتا ہے جوائنٹ فورس ایک بن جاتی ہے سی پیک کے روٹ کی حفاظت کے لیے یا بندرگاہ کی حفاظت کے لیے اور ایسے ملکوں کے ہوتے ہوئے جو ہر وقت کوئی نہ کوئی شرارت سوچتے رہتے ہیں پاکستان اور چائنا کے تعلقات خراب کرنے کے لیے پھر انڈیا ہمارے پروس میں بیٹھا وہ بھی سازش کر رہا ہوگا کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے تو اس میں اگر کوئی جوائنٹ سیکیورٹی ارینجمنٹ ہو جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں چین سے تو ایسے بھارت بھاگتا ہے اور پاکستان سے بھی اگر یہ دونوں مل جائیں سوہل صاحب تو پھر دیفنیٹلی بھارت کو تو مسئلہ پڑ جائے گا لیکن پاکستان کو بھی اپنی فورن پولیسی کو تھوڑا نیوٹرل رکھنا پڑے گا امریکہ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رہیں چین کے ساتھ بھی ان لوگوں کو ایڈریس کرنے کی تو ضرورت پڑے گی نا ڈیفنیٹلی ہے کہ آلائز بھی ہیں وارن ٹیررزم کے حوالے سے میکہ ضرورت تو پڑے گی اور خارجہ پولیسی پاکستان کے اپنی جگہ کے اوپا لیکن دنیا کا کوئی بھی ملک کو جو ملک طاقتور ہوگا یا جو طاقتور ہوگا اس کے اپنی شرائط ہوں گی وہ اپنی شرائط کے اوپر اپنی طاقت منوائے گا اپنی شرائط کے مطابق اپنے منصوبے کو پر عمل درامت کرے گا اب فرق کیا ہے امریکہ جو کوئی اس وقت تکلیف ہو رہی ہے وہ خود اس نے پاکستان کے اندر اڈے حاصل کیے اڈے قائم کیے دنیا کے دیگر ممالک بھی ہیں ان لڈوں کو اس نے پاکستان کی سلامتی کے خلاف استعمال کیا پاکستان کی ڈسٹرکشن کے لئے استعمال کیا اگر چین اڈے یہاں پر تمیر کرتا بھی ہے اور اس نے مستقبل میں اگر کیے بھی صحیح تو وہ کنسٹرکشن پرپس کے لئے ہوں گے تمیراتی اس کا اوبجیکٹیو ہوگا جو ان کا سی پیک اپ پروجیکٹ ہے یہ پاکستان کے سٹیٹیجک اور ٹائز ہیں اٹلیز پاکستان کی اسلامتی کے خلاف وہ فوجی اڈوں کی یا ان کی جو بیسیز ہوں گی وہ ان کا استعمال کسی صورت میں نہیں ہوگا امریکہ اور چائنہ کی ٹوٹلی فلوسفی کے اندر بڑا ڈیفرنس ہے وہ ایک دنیا کے اندر اب تک ان کا جو ٹریک ریکارڈ دیکھتے ہیں سیکنڈ ورلڈ ورک کے بعد انہوں نے تباہی کیا دنیا کے اندر چین کا جتنا ریکارڈ ہے اب تک انہوں نے مختلف معاشی لحاظ سے ترقی کرنے کے لئے انہوں نے اپنے ساتھ جو اپنی آم اپنی فورسیز کی انہوں نے اپنی کیپیبلیٹی بڑھائی ہے وہ اپنے اکنومک جو ان کے ٹارگیٹس ہیں اس کو اچیف کرنے کے لئے انہوں نے کیا تو دونوں کی ایک دو یہ پالیسی کے اندر ایکسکلوسف اپروچ ہے امریکہ کی ایکسکلوسف اور اس کے بعد چین ہمارا سٹریٹیجک پارٹنر ہے چین کے اندر ہم بہت سے دفاعی شعبوں کے اندر ہم جس حد تک تعاون کر رہے ہیں اور اس کے بعد جتنے ہمیں اندرونی اور بیرونی جن چیلنجز کا سامنا ہے تو امریکہ کو اس کے اندر کوئی تکلیف ہونی نہیں چاہیے تمام چیزیں چین کے ساتھ بزابطہ طور کے اوپر ایک کلیر کٹ ایک سٹریٹیجی کے تحت ایک لانگ ٹرم پلین کے تحت ہو رہی ہیں اس کے اندر پاکستان کے موشی پاکستان کی ترجیحات شامل ہیں ان کے پیش نظر رہا ہم گواد رپورٹ کی بات کرتے ہیں وہاں پہ انہوں نے اپنے مختلف انہوں نے بھی وہاں پہ پاکستان کی نیوی کے ساتھ انہوں نے جو اپنے شپس بنا کے وہاں پہ ڈیپلائے کی ہیں کہ اس کے انہوں نے مونیٹرنگ کرنی ہے جب ان کی ٹریڈ سٹارٹ ہوگی تو اس طرح کہ جب یہ ٹریڈ بڑھے گی تو یقیناً ان کو اپنے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس بھی بنانے پڑیں گے لیکن اس کے اندر کوئی نیگٹیوٹی ضرور نہیں ہے ہاں پاکستان کی سلامتی کے خلاف پاکستان کے مفادات کے خلاف کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے وہ بھلے چین ہو یا امریکہ ہو اور یہ چین نے اور امریکہ نے نہیں میکشور کرنا یہ ہمارے حکمرانوں نے کرنا ہے تو یہاں ذمہ داری ہمارے حکمرانوں کی طرف آتی ہے کہ اگر کوئی بھی اس طرح کا فوجی اڈا بنتا ہے یا کوئی اس طرح کا اڈا فیوچر کے اندر بنتا ہے جس طرح امریکہ یہ تشویش کا اظہار کر رہا ہے اگر بنتا بھی یہ ہے تو پھر پاکستان کے فیور میں استبال ہو اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہو پاکستان کی فیور میں بولا کرتے تھے کسی زمانے میں لیکن جب سے بھارت سے ہو کر آئے اشرف غنی صاحب نے اپنے رنگی بدل لی اور اب 25 ممالک کے سامنے کہتے ہیں کہ پتہ نہیں پاکستان جو ہے کیوں ایگریشن افغانستان کے اندر کر رہے اور کب یہ سمجھے گا کہ پاکستان کے استحکام کے لیے افغانستان کا استحکام بہت ضروری ہے تو سحیل صاحب مجھے بتائیں یہ افغانستان کب سمجھے گا کہ افغانستان کے استحکام کے لیے پاکستان کا استحکام بڑا ضروری ہے وہاں سے بہت سارے ایسے لوگ آتے ہیں جو کہ یہاں دہشتگردی کرتے ہیں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں پاکستان کہتے ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں کارروائی نہیں کی جاتی نیکہ اشرف غنی صاحب نے ایسے موقع کے پر جہاں جب ایک بڑی کانفرنس ہو رہی تھی دنیا کے دیگر متعدد موبالک وہاں پر موجود تھے اور انہیں پاکستان کے اوپر جو اتنا گھنونہ الزام لگایا کہ پاکستان نے غیر اعلانیہ جنگ مسلط کر رکھی افغانستان کے اوپر جو ریسنڈی کابل کے اندر اٹیک ہوا تھا یہ بلکل اگر فکرہ ان کے اس سٹیٹمنٹ کے نام کے ساتھ آگے لکھا ہوا ہے اشرف غنی لیکن آج تک جتنے عرصے ہم نے یہ سٹیٹمنٹ پڑھی اس قسم کی بیانات بھارت کی طرف سے آیا کرتے تھے اس قسم کے پروپیگنڈے ایک اوپر مبنی الزامات اب وہی کام اشرف غنی نے شروع کر دی ہے اس حقیقت کو بلائطاک رکھتے ہوئے کہ پاکستان نے کتنی قربانیے دی ہیں افغانستان کے اندر کے عامیمن کے لیے افغانستان کا ماضی کی بات کریں یا حال کی بات کریں افغان مہاجرین کی پنہا سے لے کر اب تک کی افغان وار کے اندر جو کچھ ہوا اس کا افغانستان سے زیادہ اس کی قیمت پاکستان نے ادا کی ہے مالی لحاظ سے بھی اور جانی لحاظ سے بھی تقریبا ہمارا کوئی ایک ہزار ارب ڈالر کا ہمیں نقصان ہوا ہے یہ افغانستان کے اندر جب حالات خراب ہوئے اور پاکستان کے اندر دہشتگردی کی کاروائیاں شروع ہی افغانستان اس بات کو تو مند نظر اس نہیں رکھتا کہ بھارت ایک ڈیزائن کے اوپر کام کر رہا ہے پاکستان اور چین کے جس طریقے سے تعلقات بڑھ رہے ہیں اور خطے کے اندر سی پیک اور ون بیلڈ ون روڈ کے نتیجے میں جو ایک پاور کی پاور ڈانیوک سچینج ہو رہی ہیں بھارت اس کو افغانستان کے تھرو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہا ہے بہت سے ایسے ثبوت موجود ہیں کہ بھارت نے افغانستان کے مختلی لوگوں کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے اندر دہشتگردی کی بہت بڑی بڑی وارداتیں کروائے کر رہے ہیں اور اس کے ایک ثبوت وہ مادر آف آل بومز جب گرا تھا تو اس کے اندر بھارتیوں کی جو امواد ہوئی تھی اس سے بھی ثابت ہوتا ہے وہ ایک ثابت ہوا اس کے بعد بھارت پچھلے کوئی دنوں سے افغانستان کے اندر اپنے فوجیوں کے بہت بڑی تعداد میں ڈپلائے کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کی سلسلہ شروع بھی ہو گئے ظاہری طور پر یہ کہا گیا کہ ان کا جو ڈپلیمیٹک ایریا ہے وہاں پر سکیورٹی کور کے لیے بھارت کے فوجیوں کو ڈپلائے کیا جائے لیکن افغانستان کے اندر بھارت اپنا فوجی اثر اور سوک بڑھا رہا ہے اسی کی پیش نظر وہ اس قسم کی دہشتگردی کی کاروائیوں کروانے میں بھارت کا ہی ہاتھ ہے بھارت پاکستان میں دہشتگردیوں کاروائییں کرواتے ہیں افغانستان کے اندر بھی وہی کروارا ہے اشرف ونی صاحب کو اپنے گریوان میں جھانکنا چاہیے اپنے اندر گھر کے حالات کو دیکھنا چاہیے اور پاکستان کے سپورٹ کے بغیر پاکستان کے تعاون کے بغیر افغانستان کے اندر بھی کسی صورت امن قائم نہیں ہو سکتا عجر راف صاحب افغانی ہمارے بھائیں ہیں افغانستان ہمارے بھائیں ہیں اس بات سے کبھی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے پاکستانی ہیں مسلمان ہیں اپنی زبان پر قائم رہیں گے روس جب افغانستان کی طرف بڑھا ہم نے ودد کی افغانی ریفیوجیز کی باری آئی ہم نے ودد کی طالبان سے بات کرنے کی بات آئی پاکستان نے کردار ادا کیا آج بھی اگر قیام امم کی بات کیجئے افغانستان کے اندر پاکستان پورا پورا آگئی ہے افغانستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے لیکن پھر جب یہ اس طرح کی باتیں آتی ہیں تو دل بھی دکھتا ہے اور دل بھی یہ بھی کرتا ہے کہ پھر ٹھیک ہے مدد نہ کی جائے بیک پوٹ پہ چلے جائے جائے اور پھر دیکھتے ہیں افغانستان اکیلے کس طریقے سے لڑ سکتا ہے بھارت کا ماؤس پیس بڑتے ہو دیکھیں نا آپ اگر بحلے میں لڑائی رکھیں گے اور تیسرے ملے جا کے دوستیوں لگانے کی کوشش کریں گے تو اس کا انتیجہ یہی نکلے گا پھر اشرف غنی صاحب کی اپنی حیثیت کیا ہے یہ جس طرح اسلامباد کے میر شیخ حنصر صاحب منتخب ہو گیا میر اسی طرح یہ صدر منتخب ہو گیا پپٹ صدر ہیں آپ کو امریکہ کی سپورٹ حاصل تھی انڈیا آپ کے پیچھے کڑا تھا آپ کو وہ بنوانا چاہتے تھے وہاں پہ آپ بن گئے اس لئے حامد کرزی صاحب اسی طرح سے بن گئے کہ کیا سپورٹ ہے آج وہاں پہ پیس آ جائے وہاں پہ صورتحال بہتر ہو جائے پرپر ایلیکشن ہو اشرف غنی صاحب اگر پندرہ ووٹ لے جائے تو مجھے پکڑ لیں آپ ان کی حصیت ہی کوئی نہیں وہاں پہ یہ پپٹس ہیں اور پپٹس کو جس طرح سے کہا جاتا ہے وہ جہاں جہاں سے ان کو اشارہ ہوتے ہیں جہاں جہاں سے ان کو کہا جاتا ہے اس طرح بول دے یہ کر دے وہ کر دے آپ نے اتنے عرصے میں اپنے محل کے باہر آپ کی ریٹ کتنی ہے آپ نے کیا کیا کابل کے اندر امریکی فوج وہاں پہ بیٹھی ہے کوئلیشن فورسز وہاں پہ رہی ہیں آپ کی فوج اور پولس کو ٹریننگ انٹرنیشنلی دے گئے بلینز آف ڈالرز آپ پہ خرچ کیے گئے ہیں کیا آؤٹپوٹ ہے آپ کی آپ چھوٹا سا جو طالبان کا گروہ وہاں پہ رہ گئے اس کو آپ نہیں روک سکے اس کے مقابلے میں اگر ہم ہماری طرح آپ دیکھیں پاکستان نے جو ایفرٹ کی ہے پہ اوور پانچ سات سال جو یہ جنگ لڑی ہے اتنی ساری قربانیاں دیں ہیں ہم نے اس میں بہت کچھ اچیف کیا ہے آپ بھی اس قسم کا کام کر کے دکھا دیں آپ تو کیا کرتے ہیں ہمیں جب آپ کی ضرورت ہوتی ہے کہ ناردن وزیستان میں ہم نے اپریشن کرنا ہے بورڈر کے اوپر ہمیں مدد کریں کہ انفیلٹریشن نہ ہو ادھر سے لوگ ادھر بھاگیں تو آپ ان کو پکڑ لیں یا مار دیں یا ادھر سے ادھر آئیں تو ان کو روکیں یہ تو آپ نے مدد نہیں کی پاکستان کی اور پاکستان پر آپ الزام لگائے جاتے ہیں حضرت اللہ کو آپ نے اپنا بغل بچہ بنائے ہو اور وہاں سے بٹھا کے سارا کاروائییں کر رہے ہیں اور بار بار اس بات کا انڈکیشن آ رہی ہے اور اس سب سے امپورٹنٹ آرمی پبلک سکول سے لے کہ پاکستان کے اندر بڑے بڑے دہشت گردی کے متعدد ایسے واقعات ہوئے جن کے ثبوت پاکستان نے افغانستان کے حوالے کیے کہ آپ کی سرزمین استعمال ہوئے آپ کے لوگ استعمال ہوئے اور آپ الٹا الزام اسے پاکستان پر لگاتے ہیں آپ کے اندر کوئی کاروائی ہوتی ہے آپ اپنے دوستوں کے طرف دیکھنے کے بجائے جن کو آپ ساتھ آپ نے ملائے ہوئے آپ روک اس طرف کرتے ہیں جن کے خلاف آپ خود دہشت گردی کاروائیوں میں ملوث ہیں تو یہی ہے نا کلبوشن اتنا بڑا آپ کے پاس ثبوت موجود ہے آپ کس مو سے پاکستان کو یہ بار بار پاکستان کو تانے دیتے ہیں صرف پریشر ٹیکٹکس ہیں یہ اپنے اوپر سے ہٹانے کے لیے کر کچھ نہیں پا رہے نہ وہ کچھ کر پائیں گے تو کیا اس کا مطلب یہ کہ پاکستان کے گندے کے اوپر بندوق رکھے چلا دی جائے اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوا تو یہ حل تو نہیں ہے نا اس طرح سے افغانستان کے اندر امن تو قائم نہیں ہوگا اور اس کابول اٹیک کی طالبان نے بھی تردید کیا کہ یہ اٹیک ہم نے نہیں کیا سوچنا ہے یہ شریف غنی صاحب کو کس طرف سے دیکھیں نہیں اگر وہاں پہ امن ہو جائے گا تو یہ ڈالر والی گیم ختم ہو جائے گی وہاں پہ امریکی چلے جائیں گے تو وہاں ڈالر آنے بند ہو جائیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا اس لیے جتنا انڈریسٹ وہاں پہ رہے گا ان کو بھی فائدہ ہے انڈیا کو سب سے زیادہ فائدہ ہے کہ کوئی بھی وہاں پہ واقعہ کروا کہ پاکستان کا نام لے دو اور پاکستان میں پریشر بلٹ کرتے جاؤ اب وہ پہلے وہ اپنے انڈیا کے اندر کرواتے تھے یہ کام ایک دو واقعات کرا کہ پاکستان پریشر ڈالی کوشش کی جب اس میں ایکسپوز ہو گئے بہت زیادہ کامیابی ان کو نہیں ہوئی اب وہ افغانستان کے ثروع یہ کام انہوں نے شروع کر دی ہے ایران کے ثروع بھی کرنے کی کوشش کرے لیکن اس پر اتنی کامیابی ان کو نہیں ہو رہی چیک ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ افغانستان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان دہشتگردی کے خلاف جنگ میں ان کے شانہ بشانہ ہے ان کے ساتھ ہے اگر کوئی ساتھ نہیں ہے تو بھارت نہیں ہے لیکن طرف پر صرف اگر وہ پارلیمنٹ کی بلڈنگ بنا دیتے ہیں تو اس کے اوپر بھگ جانے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کریں آگے بڑھنے کی کوشش کریں اور اس قطعے کے اندر امن کا قیام چاہیے تو پھر اس کے علاوہ اور کوئی سلوشن نہیں ہے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے بات کریں گے ایک سلوشن کی جو ہو سکتا تھا لیکن ہو نہ پایا پنجاب کے اندر صحت کی حالت ہم لوگوں نے دیکھی ہسپتالوں کے اندر نمین پر پڑے پڑے لوگ دم توڑ دیتے ہیں اور جب اسپیشلی ایسے مواقفوں کے اوپر جس تائم پر دہشتگردی کا کوئی واقعہ ہو اس ٹائم پر تمام ہسپتالوں کی خلے ہی کھل کر یا ان کے سٹاف کی خلے ہی کھل کر سامنے آ جاتی ہے ایسے میں پنجاب کا صحت کا بجھت لیپس ہو جائے سوہیل صاحب یہ تو اور بھی پریشان کن بات ہے کیا میٹرو کے لیے جو فنڈز مختص کیے جاتے ہیں وہ کبھی لیپس ہوتے ہیں میں کہا وہ تو کبھی لیپس نہیں ہوئے وہ فنڈز مقررہ ٹائم سے پہلے ریلیز ہوتے ہیں اور مقررہ وقت سے پہلے یوٹلائز بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کی پریورٹی میں وہ شامل ہوتے ہیں پنجاب کے صحت کی شعبے کے ہم بات کریں ہم ساؤت پنجاب کے بات نہیں کرتے یہ پنجاب کے دیگر ازلاک نہیں بات کرتے لاہور کے سرکاری ہسپتالوں کے اندر بعض اوقات ایسی صورتحال دیکھنے کو ملتی ہے کہ لوگوں کو اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ یہ لاہور کے اندر ہو رہے ہیں جہاں پہ خادمیالہ پنجاب سا بیٹھے ہوئے ہیں عدویات کے حوالے سے ہسپیٹل کے اندر بستروں کے حوالے سے اپریشن ٹیٹر کے حوالے سے عدویات کی فراہمی کی لحاظ سے لاہور میں اگر یہ صورتحال لوگوں کو آئی روز مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو پھر پنجاب کے دیگر اکامن ازلاک اندر کیا صورتحال ہوگی خود اندازہ لگایا جا سکتا ہے اب ینگ ڈاکٹرز اسوسیشن نے یہ ایشو سامنے لے کے ہیں کہ روہ مالی سال کے اندر پنجاب کے سرکاری ہسپتالوں کے لیے جو فنڈ مختصد تھا اس میں سے سات ارب روپیل لیپس کر دی گئے ہیں ان کو پروینچل گورنمنٹ نے بتایا جی کہ اب یہ رقم واپس جاری ہے کیونکہ استعمال نہیں ہو سکی اس رقم کو پنجاب کے مختلف سرکاری ہسپتالوں کے مختلف منصوبوں کے لیے کس نے استعمال کرانا تھا لاہور سے ہی ہونے تھے بیروکریسی نے ہی کروانا تھا ارتحال بہتر نہیں ہے یہاں پر عدویات کی کمی ہے یہاں پر کوئی نیا شعبہ تعبیر ہونا چاہیے تو اس وقت ان کو آرڈر کرنا چاہیے کہ وہاں پیسے موجود ہیں اس رقم میں سے یہ پیسہ خرچ کیجئے وہ صرف ڈاکٹرز کو سسپینڈ ضرور کرتے ہیں لیکن اس قسم کو آرڈر نہیں دیتے جہاں پر پیسہ خرچ ہو کہ وہاں پر کوئی سہولیات بہتر ہونی چاہیے ہیں راولپنڈی کے ہسپتالوں کے ہم لوٹ اپ ٹائم ہم نے متعدد مرتبات کیے وہاں پر طبی سہولیات کا اس حد تک فقدان ہے کہ آپریشن کیلئے لوگوں کو سونہ سے اٹھالیس گھنٹوں تک انتظار کرنا پڑتا ہے سات ارہ ارپے کی اتنی بڑی رقم ہے کہ پنجاب کے سرکاری ہسپتالوں کی صورتحال تو اکثر بدل سکتی تھی لیکن نہیں بدلی اس کے ساتھ پانچ سو پوشٹ گریجوئیٹ ٹرینی ڈاکٹرز تھے ان کو وظیفہ نہیں مل رہا یوں ڈاکٹرز ہوسیشن اب اعلان کی ہے کہ یہ مسئلہ ان کے حل نہ ہوئے تو جلد احتجاری طریقہ اعلان کریں گے اور بعد میں وہ بائیکارٹ کریں گے مریضوں کے چیک اپ سے بھی سات ارب روپے راو صاحب اگر یہ واقعی میں پورے منجاب میں لگ جاتا تو ذرا صحت کی سچویشن جو آج ہم دیکھ رہے ہیں وہ تو نہ ہوتی لیکن خادمہ حالہ صاحب تو اتنے ایکٹیو ہیں وہ تو جا کر ڈسپنسریز میں ڈی ایچ کیوز کے اندر جا کر دورے کیا کرتے ہیں سرپرائز دورے کیا کرتے ہیں پھر ان کو پتہ نہیں چل پایا کہ سات ارب روپے پڑے ہوئے وہ استعمال ہو سکتے ہیں یہ کام شہری کی صحت کے اوپر لیکن لیپس ہوگی ایسا کیسا لیپس کہاں پہ ہو گیا ہوں گے یہ کسی اور پروجیکٹ میں ڈال دیا ہوں گے انہوں نے کسی موٹر پہ لگا دیا ہوں گے کسی میٹرو پہ لگا دیا ہوں گے یہ گرین لائن پہ لگا دیا ہوں گے یہ لیپس کوئی نہیں ہوئے یہ اس طرح سے نہیں ہوتا آپ کا کونسا کوئی کیش رکھا ہوئے آپ نے آپ نے گرانٹ دینی ہوتی ہے بسیکلی پروجیکٹس ہوتے ہیں پروجیکٹس اورینٹیڈ یہ الوکیشن ہوتی ہے اس کے پروجیکٹس سے ریلیٹل ہوتی ہے لوگ لکھ رہے ہوتے ہیں دسٹر کو الوکیٹ ہوئی ہے وہ لکھ رہا ہوتا ہے جو بھی ڈسٹرک ہیلت آفیسر ہے کہ جیتنے پیسے ہمارے ہیں تو ہمیں ریلیز کریں ہر کوئی جیسی بجٹ اناؤنس ہوتا ہے یہ پروسس ایک شروع ہو جاتا ہے الوکیشن کے بعد ان کو بتا ہوتا ہے ہمارے کس منصوبے کے لیے یہ سب مانگ رہے ہوتے ہیں پیسے اگر نہیں دیئے گئے ان کو لیپس نہیں یہ ہوئے یہ کسی اور کھاتے میں انہوں نے ڈال دیئے ہیں اور لیپس کا نام یہ لے رہے ہیں جیسے ایڈوٹائزمنٹ پر نو سو فیصد زیادہ جو ڈیمانڈ فر گرانٹ ہوتی ہے پچھلے سال کی اس میں اس کو ہونا چاہیے تھا کہ یہ ساتھ عرب عورتیں کیونکہ لوگوں کے صحت کے بارے میں بہت زیادہ ہم نے خرچ کیا تو ہمیں اور پیسے چاہیے سہیرہ رہو سب بہت شکریہ سویل سب بہت شکریہ کاش کے ایسی خبریں آتی کہ جو اشتہار لگانے تھے ان کے اوپر کم پیسے خرچ ہوئے ہیں یا جو گاڑیاں وی آئی پی پروٹیکولز کے لیے یا وی آئی پیز کے لیے لینی تھی ان کے اوپر جو پیسے لگنے تھے وہ لیپس ہو گئے ہیں کاش ایسی خبریں آتی ہیں لیپس ہونے کی خبریں آتی ہیں تو یا تعلیم کے سیکٹر سے آتی ہیں یا صحت کے سیکٹر سے آتی ہیں یہی شاید ہم لوگ عوام کو مکتنا پڑھ رہے ہیں جب تک ہم خود آواز نہیں اٹھائیں گے سوالی سے ہمارے آج کی شو سے اتنا ہی ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا پا خبر سب کے نام سے فیس بک ٹوٹر پر موجود ہے اپنا ہم بہت خیال رکھیے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے اللہ حافظ و ناصر